اسلام علیکم حقیقت کیا ہوتی ہے اور آپ کے لئے حقیقت کیا ہے آج اس چیز کو ہم سمجھیں گے آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک انسان کی حقیقت بنتی ہے یعنی جو اصل میں حقیقت ہے کیسے اس سے آنکھیں بند کر کے وہ اپنی حقیقت کی تحلیق کر تو اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں فرض کرتے ہیں کہ آپ کسی کمرے میں ہیں اس کمرے میں بہت سی چیزیں ہیں صوفہ ہو سکتے ہیں کپ ہو سکتے ہیں بہت سی چیزیں ہو سکتے ہیں اور وہاں پہ کوئی انسان بھی بیٹھا ہے آپ کا کوئی جاننے والا اب کیا وہ صوفہ حقیقی آپ بولیں گے یس اور کیا وہ انسان حقیقی ہے آپ بولیں گے یس لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ان سب چیزوں میں جو آپ کے سامنے پڑی ہیں ان میں زیادہ حقیقی کیا ہے زیادہ اہم کیا ہے آپ بولیں گے وہ انسان تو اب سوال یہ ہے کہ جب ساری چیزیں حقیقت میں اگزسٹ کرتی ہیں یعنی وہ ساری حقیقی ہیں تو پھر ایک چیز کو ہم کیوں اوپر لے آتے ہیں تو اس کا جواب اس چیز میں ہے کہ وہ چیز جو ہماری زندگی میں جتنا زیادہ اثر ڈالتی ہے اتنا زیادہ ہمارے لئے وہ حقیقت ہوتی ہے یعنی کسی انسان کے دل پہ جس چیز کا جتنا زیادہ اثر ہوتا ہے اس چیز کو زیادہ حقیقی مان لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے جو لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں جن کو آجگر آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ پیسہ سب سے بڑی حقیقت ہے اور کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہوئے ان کو آپ پائیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ طاقت سب سے بڑی حقیقت ہے تو یاد رکھیں کہ ہم ایک ہی وقت میں بہت سے حقیقتوں کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم ان حقیقتوں کو جو جتنے زیادہ ہم پہ اثر کرتی ہے ہم پہ اثر انداز ہوتی ہے ہماری زندگی میں جس کا جتنا زیادہ عمل دخل ہوتا ہے یا جس کو جتنا زیادہ ہم اہم سمجھتے ہیں وہ اتنی زیادہ ہمارے لیے حقیقی ہو جاتی ہے جیسے ایک بچہ ہے چار سال کا اس کے لیے حقیقت اس کے ماں باپ ہیں اسی طریقے سے ایک ٹیچر ہے اس کے لیے حقیقت ہو سکتا ہے پڑھانا ہو تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے حقیقت کیا ہے ہو سکتا ہے باتو کی ہاتھ تک آپ کہتے ہوں کہ میرے لیے حقیقت اصل حقیقت ہے اور اصل حقیقت جیسے کہ سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے اس کے بعد انبیاء فرشتے اور پھر انسان ہو سکتا ہے باتو کی ہاتھ تک پڑھنے کی ہاتھ تک آپ بھی یہ کہتے ہوں لیکن میں جو پوائنٹ اٹھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کس چیز کا کتنا زیادہ آپ پر اثر ہے کونسی چیز کتنا زیادہ آپ کی زندگی کی معنویت سے جڑی ہے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی میننگفلنس یعنی ان کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی میننگفل ہو جاتی ہے یعنی بامانی ہو جاتی ہے اہم ہو جاتی ہے اگر کوئی ایک خاص چیز ان کی زندگی میں ایڈ ہو جائے آپ کسی صوفی سے پوچھے تو وہ اللہ ہو سکتا ہے علم نافی ہو سکتا ہے لیکن ہم اگر خود سے پوچھے تو پتا چلے گا وہ پیسے ہیں ہو سکتا ہے وہ شخورت ہو ہو سکتا ہے وہ مرتبہ وہ مقام ہو تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی حقیقت کیا ہے اسلام علیکم